بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیصل وائس یوٹیوب چینل کیسے ہو آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہو مجھے امید ہے کہ جو بھی جو مجھے دیکھے گا وہ ٹھیک ٹاک ہی ہوں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں یہ سردار عبدالرزاق سردار سخی عبدالرزاق کوسا صاحب ان کی والدہ جو انتقال کر گئی ہیں اللہ ان کو جنت نصیب کرے بہت دکھ ہوا یہ سن کے یہ میسیج میں نے پڑھا تو اور سردار صاحب کے ساتھ ان کے دکھ میں ہم برابر شریک ہیں اور اللہ ان کو اس چیز کو جھلنے جھلنے کے لیے حمد دے اور سبر دے آمین آج میں ایک ویڈیو اس لیے ایک ویڈیو میں نے دیکھا اور سوچا کہ آپ لوگوں کو بھی دیکھا ہوں پہلے وہ آپ دیکھیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کاری جی میں تیرے کو تو بتاؤں گا علی ہی ہے نا تیرہ جو کرتا ہے کر میرے تیرے کو میں محتل نہیں کروا ہوں گا تیرے کو ایسی جگہ دلواما کہ تو بیاد کرے بھائی یہ ساری پھالے میں اس کی ویڈیو دینا اچھے گی ہاں تو نے چمارڈ ہمار ہے پہر کو میرے باپ کے علاوہ کسی کو ایجاد تو نے چمارڈ ہمارنے کی تو نے چمارڈ ہمارنے کی یا اس کو نا پیٹ کرتا ہے جی تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھا مجھے تو بہت گسا آیا اس چیز کو دیکھ کے اگر پہلی بات تو یہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر کسی غریب نے ایسا کیا ہوتا تو یہی پولیس جو آفیسر ہے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا اور دوسری بات ہی ہے کہ اس بندے نے جو مارا ہے پولیس آفیسر کو اس کو اتنا بھی شرم نہیں آیا کہ اس کے بازو میں اس کے ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے اور اس کو اتنے بھی شرم نہیں آیا اور یہ بھی شرم نہیں آیا کہ ایک وردی والے کو مار رہا ہوں عوام کو تھوڑا غیرت کرنا چاہیے تھوڑا سا شرم مانی چاہیے بھلے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر پولیس کوئی کرپٹ ہے یا پولیس کوئی مسئلہ کر رہا ہے تو سارے پولیس تو خراب نہیں ہیں ایک ہی مسئلہ کر رہا ہوگا نا تو اگر آپ لوگ کو اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو آپ کوپلین کریں نہ کہ اس پہ ہاتھ اٹھیں اور جس طرح یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے اور وہ آفیسر اس کے ساتھ جس طرح پیش آ رہا ہے بہت دکھ کی بات ہے ضرور کوئی پیسے والا ہی ہے ورنہ ایسا نہیں کہ پولیس والا چپ کر کے بیٹھ جاؤ بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیز دیکھیں آپ لوگوں نے بھی یہ دیکھا ہے اور بہت بہت دکھ مجھے ہوا ہے اس چیز کو اور پولیس والوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ چاہے پولیس ہو چاہے رینجرز ہو چاہے آرمی ہو آپ لوگوں کے جو ادارے ہیں نا وہ بہت اچھا مقام رکھتے ہیں سو پولیس سب کے لیے برابر رہیں اور اچھا کردار عطا کریں تو بہتر ہے اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں ایڈ کروں گا کہ آج کل یہ ریپ وغیرہ اور زیادتیاں وغیرہ فیمل کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہو رہی ہیں تو خدارہ میں اداروں کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ بھی ایکشن لیں اور ان کو تحفظ دیں ان کی حفاظت کریں جب دیکھو کوئی نہ کوئی ایسا کوئی نیوز دیکھنے میں آتا ہے کہ آج یہاں پہ زیادتی ہوا ہے وہاں پیس جاتی ہوا ہے اور جو فیمل پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو وہاں پہ ایف آئی آر نہیں کٹے جاتے ہیں نہ ہی لکھوائے جاتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سو یہ بھی دکھ کی بات ہے آپ لوگ اگر نہیں کروگے تو کون کرے گا کل کو اٹھ کے اگر کوئی بندہ اپنے گھر کا اگر کوئی کسی کو اس طرح کسی کو مار ڈالے پھر اسی بندے کو آپ لوگ اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہو کہ بھائی تم نے کیوں کتل کیا جبکہ کانون تو ہے کانون کو بھی تو چاہیے نا اگر آپ لوگ احفاظت کرو گے تو پھر اس طرح کے واردات بھی نہیں ہوں گے سو پلیس فیمل کی تحفظ رکھیں اور ان کو پروٹیکشن دیں ان کی احفاظت کریں اور یہ سلسلہ ختم کروا دیں تو بہتر ہے پاکستان کے لئے بہتر ہے آپ کے لئے بہتر ہے ہمارے لئے بہتر ہے ورنہ کوئی اچھا پیغام نہیں جا رہا ہے دوسرے ملک کی طرف بس میرا یہی پیغام تھا کہ خدا رہا اپنے اداروں کی بہت حفاظت کریں اور قدر کریں ان کے اور عزت کریں بہت زیادہ عزت کریں اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کمپلین کرو کمپلین سے کام چلاو کانون سے کام چلاو ایک نہیں سن رہا ہے تو دوسرے کے پاس جاؤ دوسرے کے پاس نہیں تو تیسرے پاس جاؤ اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو تینکیو سو مچ اللہ نگی پان